بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے عمران خان کا وزڈ تھا لاہور کا اور بڑا ہی اہم وزڈ تھا اور عثمان بزار سے کیا ملاقات ہوئی ہے اور سی سی پیو جو موجودہ سی سی پیو ہیں انہوں نے کیا ریپورٹ پیش کی ہے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں اور اب عمران خان کیا حکم جاری کر کے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ایک دن میں پانچ وکٹیں گر گئی ہیں نون لے کی اور پانچ لوگوں نے جو رابطہ کیا ہے اور ملاقات کی ہے عثمان بزدار سے سینٹ الیکشن سے پہلے نون لیگ کے پانچ مبران کا جو ہے وہ عثمان بزدار سے ملنا اس بات کی گوائی ہے کہ نون لیگ کا اپنے جو حالات ہے وہ کافی خراب ہو چکے ہیں کہاں ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کون کون موجود تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ورنڈ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں شہباز شریف کے بیٹے کے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے شاید خاکان عباسی کا جو ہے وہ آج لن جی ریفرنس کی سماعت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تاجر برادری نے جو نون لیگ کا تاجر ونگ ہے انہوں نے آج بڑا پور تشدد مظاہرہ کیا ہے لاہور میں یہ سرکولر روڈ ہے لاہور کا وہاں پر وہ مظاہرہ کس کے خلاف تھا وہ تھا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس وقت تک تین سو اسی جو گھنڈے ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے اور یہ کون کون سے لیڈر رسٹ میں شامل تھے اور ان کا مطالبہ کیا تھا یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شاید خاکان عباسی کے خلاف لن جی ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے جج محمد آدم خان صاحب ہے ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جو ان کے وکیل ہیں شاید خاکان عباسی کے بیرسٹر زفرولہ صاحب وہ بھی عدالت میں موجود تھے آج نیب کے گواہ کے اوپر جرہ ہوتی رہی ہے اور وہ جرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تین گھنٹے لگے ہیں تین گھنٹوں میں وہ جرہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور عدالت نے انیس جنوری کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جمعہ کا دن تحاف دے تھا انیس جنوری کو اس نیب کے گواہ پر بکیا جرہ ہوگی اور برسٹر زفرولہ صاحب نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اپنے حق میں کوئی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دلوا سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب شاید سکان عباسی عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو بھرپور غصے کا اظہار کرتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیب کے آفس کو تالے لگا دو نیب جو ہے وہ بڑی زیادتی کا رہا ہے ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے اور ان کے وکلاہ بھی پریشان ہوئے ہیں جو نیب اپنے گواہ تیار کر کے لائے تھے تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ غصے میں تھے پچیس عرب کی منی لونٹنگ کا کیس ہے ایف وی ای اردر جو چکی ہے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف اور اس میں شہباز شریف کی حد تک کیونکہ وہ جیل میں ہیں اور حمزہ شہباز بھی جیل میں ہیں ان کو شامل تفتیش کیا ہے ایف وی اے نے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف وی اے کے ٹیم الگ الگ دن حمزہ شہباز کو بھی تین گھنٹے انویسٹیگیٹ کر کے آئی ہے شہباز شریف کو بھی تین گھنٹے کے لئے انویسٹیگیٹ کیا تھا ان سے انویسٹیگیشن کے بعد جب ان کو طلب کیا گیا سلمان شہباز کو وہ نہیں آئے اور درخواست دی تھی جو ہیں جو اس وقت جو فی اے کے ڈی جی ہیں لہور کے انہوں نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ ملزم کی ورنگ گرفتاری جاری کیے جائیں عدالت نے آج ملزم جو ہیں وہ ان کے ورنگ گرفتاری جاری کیے ہیں اور ان کے ورن گرفتاری جاری کرنے کے بعد عدالت نے جو ہے وہ انیس جنوری کو حکم جاری کیا ایف ای اے کو کہ ملزم کو سلمان شہباز کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اس میں بھی وہ ورن گرفتاری کے بعد پھر اگلا جو پروسیدر ہوگا وہ ان کی جہدادوں کو کرکی کرنے کا ہوگا اور ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے گا یہ ایف ای اے کا کیس ہے منی لانڈنگ کا جو ایف اے اردار جو ہی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ادھر سے یہ بیل ہوگی اور یہ باہر آ جائیں گے ابھی ان کی گرفتاری ہونی ہے ایف اے کی منی لانڈنگ کیس میں جو ایف اے اردار درج ہو چکی ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ چلان سا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تب ہی ملزم کے ورن گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں اور یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہ بڑی اہم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ جب تک یہ ڈیلے رہے گا ملزم کا جو پروسس ہے سمننگ کا وہ مکمل نہیں ہوگا تو کیس ڈیلے رہے گا ساتھ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور آئے اور لاہور میں ان کے اسمان بزدار سے ملاقات ہوئی اور اسمان بزدار نے ڈیٹیلز بتائی ہیں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیوں کی اور جو نئے سی سی پی اوائے ہیں عمر شیخ کی جگہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی کارکردگی ریپورٹ پیش کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مافیا ہیں جو قبضہ مافیا ہیں جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں اور اس وقت تک تین سو اسی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ایک سو اسی جو ڈیرے ہیں ان پر چھاپیں مارے گئے ہیں اس میں کئی نون لیگ کی امپی ایز بھی ان کے ڈیرے تھے اور ساتھ اب بتایا گیا ہے اس ریپورٹ کے اندر کہ جو لوگ ان اشتہاریوں کو جو ہے وہ رہائش جنہوں نے دی ہوئی تھی یا جو ان کو کئی حفاظت کر رہے تھے یا ان کو قانون سے چھپایا ہوا تھا یا ان کو جو ہے وہ ہربرر کہتے ہیں ہمارے پاکستان پینل کورڈ میں تو وہ جو ہربرر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان کو ہربرر ہونے کے ناتے اس جرم میں بھی ان کو گرفتار کر کے ان کو تھانوں میں ڈال دیا ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت جو مافی ہے ان کو کھلی چھوٹ نہیں دینی اور ان کو کوئی بلکل آپ نے کوئی جو ہے ان پر نرمی نہیں برتنی میں آپ سے لہور ایک ماہ کے اندر اندر صاف چاہتا ہوں جب تک لہور کا کچھرا صاف نہیں ہوگا یہ مافیہ اس کا تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور وزیراعال عثمان بزار نے بھی اور جو قیادت ہے پولیس کی لہور کی انہوں نے بھی وزیراعظم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ وزیراعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے کی کارکردگی ہے موجودہ سی سی پیو کی اس کو بھی سراحہ ہے عمران خان نے اور اپریشیٹ کیا ہے اب وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان گرفتاریوں کے خلاف نولی خود تو خموش ہے وہ خاجہ عمران عظیر کے ذریعے بیانات دلوائے گئے مریم اور انگزیم نے بھی اس کے اوپر بات کی لیکن آج انہوں نے تاجر جو برادری ہے جو تاجر ونگ ہے پی ایم ایلین کا اس کی طرف سے ایک مظاہرہ کروایا اور کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور وہ پرتشدد قسم کا مظاہرہ تھا یہ لوگ کون ہیں جو آج اس مظاہرے میں شریک تھے یہ خاجہ عمر ہے فیاض چودری ہے یہ جو ان کے تاجر ونگ کے مختلف عددہ داران ہیں جوید بٹ ہے عظر اقبال آوان ہے لیاقت سیٹھی ہے میاں سعید ہے یونس بیگ ہے عمر بٹ ہے اور باقی بھی درجنوں تاجر احنوماد تھے جو اس میں شریک تھے اب یہ جو تین سو اسی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ایک سو اسی جگہوں پر چھاپے مرے گئے ہیں یہ آپ کو جب میں یہ فیکس بتاؤں گا کہ پولیس کی ریپورٹ کے مطابق یہ سارے جو ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ یہ جو تاجر ونگ ہے یا جو اپنے آپ کو بزنس من کہتا ہے جیسے سلیم انہوں نے بھی کارروائی کی تھی اور کارروائی کر کے پچاس لوگوں کو ایک رات میں انہوں نے گرفتار کیا تھا تو یہ وہ تاجر برادری ہے جو اپنے آپ کو کہتے تاجر ہیں لیکن پس پردہ سامنے دکان پر انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے اور ان چیزوں کے بیک پر انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں جرم کے اور ان جرم کے اڈوں میں انہوں نے مختلف بڑے مجرموں کو چھپایا ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پر آج انہوں نے یہ مظاہرہ کیا اور ان کو بڑی تکلیف ہے اور یہ بڑے دکھی ہیں اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے پورے لاہور کو لاہور میں جو پولیس ظلم کاری ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں موجودہ سی سی پیو کو یہاں سے لاہور بدر کیا جائے لاہور سے ٹرانسور کیا جائے موجودہ سی سی پیو کو ہم کسی بھی حال میں نہیں رہنے دیں گے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر کسی گدام پر چھاپا مارا گیا تو ہماری لاشوں پر سے گزریں گے اور تب جا کے یہ جو ہے وہ چھاپا مار سکتے ہیں اور بڑی بڑے لیول پر انہوں نے جو ہے وہ گالم گلوچ کی ہے یہ سرکولر روڈ ہے لاہور کا اس کو بند کیا پوری ٹریفک جام ہو گئی وہاں پر ٹائرز نظر آتش کیے اور وہاں پر جو ہے وہ گالم گلوچ اور نعرے بازی کی تو یہ جمعے کے بعد آج ان کا احتجاج تھا سی سی پیو کے خلاف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان بزدار سار سمجھتے ہیں کہ اسمان بزدار جو ہے وہ بڑا ہی سست ہے یا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ کوئی کام کر نہیں رہا باقی وہ کوئی کام کرے نہ کرے لیکن نون لیگ کا کبارہ وہ ضرور کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج نون لیگ کے پانچ لوگ ان کی ملاقات ہوئی ہے عباس علی شاہ ہیں یہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تاہر بشیر چیمہ یہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے موجودگی میں پانچ عرقین ملاقات کی ہے اور وہ بہت جلب اناؤنس کریں گے کہ وہ نواز شریف کے بیانیہ کے خلاف ہیں یہ خبر پہلے یہ باقی چینل نے تو چلائی ہے یہ خبر جیو نے بھی چلائی ہے اب جب جیو نون لیگ کے خلاف کو خبر چلائے گا تو آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا نون لیگ کے حق میں ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جیو نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے بات زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کی ہے لیکن جیو نے جب یہ کہا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق پانچ لوگ مل چکے ہیں اور یہ سینٹ الیکشن سے پہلے ملنا یہ ایک خطرے کی گھنٹی باج گئی ہے نون لیگ کے لیے اور پی ڈیم کے لیے اور اپوزیشن کے لیے تو اب یہ جو اور اس وقت تک رانہ سناولا کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے مریم مورنگ زیب کی بھی مختلف وشیوز پر پریس کانف تردید نہیں کی جو جیو کے ذرائع اور باقی جو چینلز ہیں ان کے ذرائع جو کہہ رہے ہیں اس کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے پہلے پانچ لوگ تھے شرک پوری تھا اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے جو گجران والا سے دو لوگ تھے انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا اور وہ جو پانچ لوگ جو پہلے ملے تھے اسمان بزدار سے ان کے خلاف شوکاز جاری کیا تھا لیکن ان کو ابھی تک پارٹی سے نہیں نکالا صرف سینٹ الیکشن کے خوف سے اور پانچ اب مزید نئے آگئے ہیں تو اب ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے اور کیا ان کو اب یہ شوکاز جاری کریں گے اور شوکاز اس لیے جاری نہیں کریں گے کہ پہلوں کو شوکاز جاری کر کے کون سا انہوں نے کوئی تیر مار لیا ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے نون لیگ کے لیے بڑی جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے اور نون لیگ کے لیے جیسے ہمیشہ ہر جمعہ ان کے لیے بھاری پڑتا ہے نیک لوگوں کے لیے اور مومنین کے لیے تو جمعہ ایک ب برکت دن ہے لیکن جو کرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو جرم یہ جو دن ہے وہ بڑا ہی مشکلات لے کر آتا ہے اور آج نون لیگ کی مشکلات میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان سارے معاملات میں جو بھی ڈویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد